نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار یوگی موڈی کے ہاتھ سے یوپی نکل رہا ہے کیا اس سوال پر آپ چونک سکتے ہیں لیکن سوال تو سوال ہے دیکھئے کہ پشمی اتر پردیش میں ساری طاقت جھوک دینے کے باوجود بی جے پی ہندو مسلمان کا جھگڑا نہیں کرا پائی ہے اس کے خلاف جاتوں گرجروں اور مسلمانوں کا ایک اسمبھو سمکرن چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا ہے بعد میں درک جائے تو کہہ نہیں سکتے لیکن ابھی تو یہ دیوار نظر آ رہی ہے اس کے راستے میں اس کی وجہ سے پشمی اتر پردیش کے غازی آباد میرٹ شاملی مزفر نگر سہارنپور بجنور باگپت ہاپور میں اس بارحالات بی جے پی کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بجنور میں مسلمان لگ بھک 40 فیصد ہیں میرٹ میں 35 سے 40 فیصد اور اتنے ہی مزفر نگر میں بھی مسلمان ہیں اس میں جاتوں اور یادووں کو جوڑ دیجئے تو معاملہ 55 فیصد کے پاس چلا جاتا ہے بی جے بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ ماحول کو ہندو بنا مسلمان کیے بینا اس کی دال گلنی تو چھوڑیے چڑھنے والی بھی نہیں ہے لیکن بات اتنی ہی نہیں ہے اس سے آگے کی ہے دیکھئے کہ پوروی اتر پردیش جسے پوروانچل کہتے ہیں ادھر بھی بی جے پی کی ہوا خراب ہے پندرہ دن میں پانچ بار یوگی موڈی شاہ کا دورہ ہو چکا ہے خاص کر اوم پرکاس راجبھر کے اکھلیش یادوں سے ہاتھ ملا لینے کے بعد تو امیت شاہ کی ساری چطورائی چاشنی بن چکی ہے پوروی اتر پردیش میں کم سے کم چھے زلوں بنارس، شرابستی، یاسمگر، بھدوہی، ماؤو اور مرزاپور میں راجبھروں کے چودہ سے سولہ فیصد ووٹ ہیں اس میں یادوں اور مسلمان ملا دیجئے تو پچاس فیصد سے زیادہ ووٹ بنتا ہے اب نشاد بھی بی جے پی سے چھٹکتے نظر آ رہے ہیں وہ چاہے سماجوادی پارٹی کے ساتھ جائیں یا کانگریس کے لیکن نقصان دونوں ہی صورتوں میں بی جے پی کا ہونے والا ہے پوروانچل کو لے کر اس کی حتاشہ کے اسٹھتی یہ ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی جب میڈیکل کالیجوں کی گنتی کرتے ہیں تو فتح پور کو بھی پوروانچل میں گنت دیتے ہیں دیراصل بی جے پی کی جو دکت پچھمی اتر پردیش میں ہے وہی اس کے ساتھ پوروانچل میں بھی ہے معاملہ ہندو بنا مسلمان نہیں ہو پا رہا ہے اسی لئے کبھی امیت شاہ دور لگا رہے ہیں تو کبھی ناریندر موڈی تو کبھی خود یوگی آدھتینات سوچئے کہاں کہرانہ اور کہاں آزمگڑ لیکن امیت شاہ کو آزمگڑ میں بھی بولنا پڑتا ہے کہ کہرانہ سے جب ہندو پلائن کر رہے تھے تو ہم نے ان کو فیل سے بسایا وہ کہتے ہیں کہ سماجبادی پارٹی کے لیے جام کا مطلب ہے جنہ آزم خان اور مختار انساری انہیں کہنا پڑتا ہے کہ اتر پردیش میں پردھان منتری ناریندر موڈی کے نیترتوں میں مکہ منتری یوگی آدھتینات نے کئی پریورتن کیے ہیں پہلے یہاں جاتیواد پریوارواد اور تشٹی کرن کا راج چلتا تھا سب کو نیائے نہیں ملتا تھا سی ایم یوگی آدھتینات نے جاتیواد پریوارواد اور تشٹی کرن پر پونڈ ویرام لگانے کا کام کیا ہے کیا یہ تکے میں لیا گیا فیصلہ ہے کہ یوپی چناؤ پر پارٹی کے سب سے بڑی بیٹھک کے لیے امیت شاہ نے لکھناؤ کو نہیں بنارس کو چنا کیونکہ راجبھر نے اعلان کیا ہے کہ ہم اکھلیش یادوں کے ساتھ مل کر بی جے پی کو موڈی کی ماند میں گھس کر دھول چٹائیں گے بنارس تک میں اسے سیٹ کے لیے ترسا دیں گے بی جے پی اس کی گمبھیلتا کو سمجھتی ہے اسی لیے ماحول بنانے کے لیے وہ بنارس سے بیٹھ کر یوپی کی رن نیتی بناتی ہے چال سو تین ویدھان سبھا پرباریوں کو بلاتی ہے اٹھانوے زلہ دیاکشوں کو بنارس بلاتی ہے چھیکشتریہ دیاکشوں کو بلاتی ہے اور کئی کشتر پرباریوں کو بلاتی ہے امیت شاہ تین گھنٹے تک لگتار میراتن بیٹھک کرتے رہتے ہیں بنارس میں اور اس بیٹھک میں کہتے ہیں کیا ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کام کے دمپل چناؤ میں جائیں گے ویکاس کے دمپل چناؤ میں جائیں گے یہ نہیں کہتے ہیں کہ اچھی چھوی کے دمپل چناؤ جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم وپکش کی کمزوریوں کے دم پر چناؤں میں جائیں گے ہم بوتھ پرابندھن کے بوتے چناؤں جیتیں گے وہ کہتے ہیں کہ وپکش کے گھوٹالوں، برسٹاچار، پریوارواد، بھائی بھتی جواد اور تشتی کرن کی نیتی کو لے کر لگاتار ہملاور رہنا ہے لوگوں کو بتانا اور سمجھانا ہے کہ وپکشی دلوں کی اچھی نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہی ابھی تک اتر پردیش کا وکاس نہیں ہوا تھا سوشل میڈیا پر بھاجپا کا ہر کارکرتا سکریتا کے ساتھ جھوٹے سوشل میڈیا پر پارٹی کے پتادکاریوں سے لے کر بوتھ ہستر تک کے کارکرتاؤں کو سکریے رہ کر وپکش کی ہر بات کا سکاراتمک تریخے سے جواب دینا ہے اس کے ساتھ ہی موڈی اور یوگی سرکار کی جن کلیانکاری یوجناؤں کا پرچار پرسار کرنا ہے وہ ہے کہاں سوچنا پڑے گا امید شاہ تین گھنٹے تک بنارس مکارکرتاؤں کے بیچ بولتے رہتے ہیں جبکہ وہ نہ پارٹی کے ادھیاکش ہیں نہ یوپی کے پرباری ہیں اور نہ پریوے چھک ہیں وہ بنارس سے سیدھے پروانچل کے ہی آزمگڑھ پہنچ جاتے ہیں آزمگڑھ اکھلیش یادو کا کلہ ہے مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے وہاں اور اس کی اپنی ساماجک سانسکرٹک پہچان رہی ہے کیفی آزمی کا شہر رہا ہے اس آزمگڑھ کی پہچان امید شاہ کیسے کرتے ہیں وہ باری جن سبح میں کہتے ہیں کہ آج آزمگڑھ میں وشویدیالے کا شلہ نیاس ہو رہا ہے جس آزمگڑھ کو سپا شہسن میں دنیا بھر میں کٹر وادی سوچ اور آتنکواد کی پناہ گاہ کے طور پر جانا جاتا تھا آج اسی آزمگڑھ کی بھومی پر ماں سرسوتی کا دھام بنانے کا کام ہونے جا رہا ہے یوگی عدیتنات کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی بنا کر ہم آزمگڑھ کو آریم گڑھ بنانے جا رہے ہیں بھاجپا کے ایک پتادکاری نے بتایا کہ دسمبر مہینے میں بھی شریکاشی وشونات دھام اور دوسری وکاس پریوجناہوں کے لوکارپن اور شلہ نیاس کے لیے پردھان منتری ناریندر موڈی فیل سے بنا رہا سائیں گے دورہ تیہ ہو چکا ہے اس کے بعد فیل سے گری منتری امید شاہ کا دورہ لگے گا بنا رہا مطلب یو پی چناؤں میں پورب سے لے کر پسچم تک اور بندیل کھنڈ سے لے کر اوٹ تک کی چناؤی رہن نتی کا کندر بنا رہا سونے والا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بی جے پی کو اپنی زمین کھسکنے کا احساس ہے اب دیکھئے کہ لگ بگ ایک سو بیس سیٹے پسچمی اتر پردیش میں ہیں ان میں سے نبے سے زیادہ سیٹے بی جے پی نے جیتی تھیں دوہزاد سترہ میں پوروانچل میں کل چھبیس زیلیں ہیں اور یہاں ویدان سبا کی ایک سو چھپن سیٹے آتی ہیں اگر دوہزاد سترہ کہ ویدان سبا چناؤ کی بات کریں تو بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ایک سو چھے سیٹوں پر کبزہ کیا تھا ایک سو چھپن میں سے وہی سماجبادی پارٹی کو کیول اٹھارہ سیٹے ملی تھی بسپا کو بارہ انوپریہ پٹیل کے اپنا دل کو آٹھ اوم پرکاش راجبھر کے سوہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کو چار کانگریس کو بھی چار اور نشارت پارٹی کو ایک سیٹ پر جیت ملی تھی جبکہ تین نردلیے امیدواروں نے بھی جیت درج کی تھی اس بارہ نوپریہ پٹیل کے اپنا دل میں پھوٹ پڑ چکی ہے ان کی مار کریشنا پٹیل کو سماجبادی پارٹی نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے ایسے میں بی جے پی کی مشکل بہت بڑی ہو جاتی یہ راجبھر تو الگ ہو ہی گیا ہے دوہزار سترہ کا چناؤ اس نے انہی چھوٹے دلوں اور جاتیہ نیتاؤں کے دم پر سادھا تھا لیکن اب وہ اس سے دور جا رہے ہیں اوپر سے بے لگام مہنگائی اور کمر توڑ بے روزگاری نے ہر آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے موڈی کے چمکتے ہوئے پوسٹروں کے سامنے کی سچائی یہ ہے کہ رسوئی گیس کا سلنڈر ایک ہزار روپے کو پار کر چکا ہے پیٹرول سو کے پار جا چکا ہے کھانے کا تیل دو سو کے پار جا چکا ہے اور کمائی میں لگ چکی ہے آگ تو جنتہ پوسٹر کو گھول کر بچوں کو پلائے یا بی جے پی کے جھنڈے کو چیک بنا کر بینک میں بھنا لیں سموچا وپکش موڈی اور یوگی کو اسی بات پر گھیر رہا ہے اور اس کا کوئی بھی جواب اس کے پاس نہیں ہے ایوڈیا میں جگمک دیوالی کے سامنے ہزاروں گھروں کا اندھیرہ ہے جسے نہ موڈی جھٹلا سکتے ہیں اور نہ یوگی اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورا کر لیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسے یاکریتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فالو لہا سکارو